اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو اتنا پاک عمل ہے حضرت اس میں کیا فلسفہ ہے سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک وقفے کے بعد آج پھر جی ہے وہ سٹوڈیو میں تشریفہ فری ہوئی آفزرات کی اور مجھے بھی موقع دیا حضر ہونے کا اور ظہرے کے سوال بڑا خوبصورت ہے کہ حج کا اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لئے سب سے بڑی ولایت اور بزرگی گناہوں سے رکنا اور بچنا ہے انسان کے لئے عبادت کرنا کمال نہیں ہے انسان کے لئے گناہوں سے بچنا کمال ہے اس لئے کہ عبادت اورڑی ایک ایسی مخلوق جن کو ملائکہ کہتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور بڑی اچھی عبادت سر انجام دیتے ہیں اور ایسے ایسے ملائکہ بھی پیدا کیے گئے جو قیام میں تو قیام میں ہی ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں اور بعض ایسے ملائکہ جو رکو میں تو رکو میں ہی ہیں بعض سجدے میں تو سجدے میں ہیں اب ایسے سجدے اور رکو جو ملائکہ سر انجام دے رہے ہیں انسان کہاں سے لائے گا تو عبادت کرنا انسان کے لئے کمال نہیں اصل میں گناہوں سے بچنا کمال ہے کیونکہ ملائکہ میں تو کی تو گھٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور جو عصمت رکھی ہے لہذا ان کے ہاتھ و گناہ کا تصور ممکن نہیں ہے ہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوہ اور ایسی صفات دے رکھی ہیں ایسی خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ زہرک و نفس کے تابع ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اس پر حیوانیت اور بہیمیت تاری ہو جاتی ہے اور گناہوں کی طرف دوڑتا ہے لہذا انسان کے لئے سب سے بڑی ولایت گناہوں سے بچنا ہے تبیہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفل ایتھانیو رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے رکنا سب سے بڑی ولایت و بزرگی ہے اور جب بیعت فرماتے تھے کسی سے تو اس بیعت کرنے والے کو فوراں کہتے ہیں چھوٹے بڑے سب گناہوں سے فوراں رک جاؤ اب عبادات اور معمولات کا اپنا ذابطہ بتا دیتے تھے ایک اس انداز سے آپ نے معمولات عبادات کرنی ہے گناہوں سے فوراں رک جاؤ چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں حقوق اللہ ہیں تو وہ ان کو توبہ کرو اور ان کو انجام دو اگر قضا ہے حقوقوقل عباد ہیں تو صاحب حق سے معافی مانگو یا اس کو عدا کرو تو گویا کہ گناہ جو ہے حق العبد ہو یا حق اللہ ہو اس کی فوراں عدائیگی کو حکم دیتے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے یک سے رکنے کا حکم فرماتے اور یہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اثر میں سب سے بڑی ولاعت و بزرگی ہے کیونکہ گناہ چھوٹا بھی ہو تو گویا کہ چنگاری فرمایا چھوٹی بھی ہو تو وہ بڑے سے بڑے دھیر جو ہے وہ بھوس کے دھیر کو جلا دینے میں کافی ہے لہذا گناہوں کے قطن اجازت نہیں اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ذابطہ رکھا کہ گناہوں سے بچنا چنانچہ یہ جو عبادات ہے جن میں حج کی عبادت ہے اور اسی طریقے سے قربانی کی عبادت جو حجاج اکرام اللہ تعالیٰ ہے کہ اس بڑے گھر میں پہنچ گئے ان کے لئے تو حج کی عبادت اور جو اپنے مقام پر موجود ہے ان کے لئے قربانی کی عبادت اور ان دونوں عبادتوں کی حقیقت اور فلسوہ بھی گناہوں سے بچنا یا جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جب حجی حج سے فارغ ہوتا تو اس کو بھی مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے اور قربانی کرنے والا جو جانور کو قربان کرتا تو اس کے لئے بھی مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ یہ عبادت حقیقت میں گناہوں کو معاف کرواتی ہیں اور اس کی روح کو پاک کرتی ہیں یہی وجہ کہ بنیادی طور پر حج کے اندر بھی جو بنیادی رکن جو نظر آتے ہیں کہ جن کے مطابق انسان جو حج کے سارے مناسے کو ادا کرتا ہے وہ پانچ ہے اور ادھر جو ہے وہ انسان جانور کو جو زیبہ کرتا ہے تو وہ بھی زیبہ جانور کو کر کے گویا ہے کہ اندر اس کے ایک حیوان موجود ہے جس کے اندر پانچ ایسی خاصلیں موجود ہیں جو گناہ کرتی ہیں اس لئے کہ گناہ پانچی قسم کے ہیں چھٹی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے چنانچہ پانچ کے بعد چھٹی قسم کا کوئی گناہ نظر آئے تو پانچ میں سے کسی کی برانش تو ہو سکتی ہے وہ تو مستقل نہیں کیوں اس لئے کہ انسان اللہ نے آنکھیں دیئے ہیں تو انسان آنکھوں کا گناہ کرتا ہے کان دیئے 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 گناہ کرتا ہے ناک دیئے 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 گناہ کرتا ہے تو جب وہ جانور کو زبا کرتا ہے تو گویا کہ پانچ طرح کی گناہوں کا جو منبع اور سرچشمہ ہیں اس کو تکبیر کی چوریسوں سے زبا کر دیا تو جیسے وہ زبا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو کر اس بندے کو مقفور کر دیتا ہے تو گویا کہ پانچ طرح کی گناہ معاف ہوئے ادھر حج کو اگر دیکھیں اس میں جو مناسق نظرات ہے پھر قیام مینہ ہے پھر وقوف عرفہ ہے پھر وقوف مزدلفہ ہے اور پھر جو ہے آگر رمی جی مار ہے شیاطین کو پتھر مارنے یہ پانچ بڑے بڑے جو ہے وہ ہمیں جو وہ احکام نظر آتے ہیں یہ کرنے کے بعد جب وہ کر چکا ہوتا ہے یہ سارے تو اب جو دم شکر کے طور پر اب یہ قربانی پیش کرتا ہے جانور پیش کرتا ہے شکر آنے کے طور پر تو گویا کہ پانچ جب یہ ارکان اس سے مناسق کر لیے تو پانچ طرح کے گناہ اس کی روح سے صاف کر دی گئے تو معلوم ہے کہ حاج کا فلسفہ ہو یا قربانی کا ان فلسفہوں کی حقیق گناہوں کی معافی اور توبہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حاجی کو بھی ایسا پاک کر دیتا ہے گناہوں سے جیسے معصوم بچہ اور واپس حال میں لوڑتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے جانا ہے کہ جیسے جنے ہوئے بچے گردن پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی پانچوں طرح کی جتنے گناہ ہیں وہ کسی قسم کی کوئی حقیقت پر موجود نہیں اور پانچ کے عدد میں تعیون یہ ہے کی وجہ ہے کہ پانچ کا عدد فنہ نہیں ہوتا اللہ حافظ پانچ کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ٹوئنٹی فائی پانچ بن جاتے پچیس بن جاتے اس پر پانچ موجود پچیس کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں ایک سو پچیس بن جاتے تو پانچ موجود تو آپ ملین ٹریلین تک چلے جائیں تو اس عدد کے اندر پانچ کا عدد موجود رہ گا فنہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے کا جو خاصہ اس انسان کے در یہ کبھی فنہ نہیں ہوتا گناہ ہوتے ہی ہیں لہذا اس کا طریقہ یہ یا بچنے کے اسباب قائم کریں یا اگر ہو گیا تو توبہ کا راستہ اختیار کریں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو گناہوں سے بالکل پاک کو صاف جائیں اس لئے حج اور قربانی دونوں گناہوں سے بچنے اور ہوئے گناہوں سے توبہ کی حقیقت ہے اگر یہ حج اور قربانی کے بعد انسان سے گناہوں کے اندر کمی آگئی اور جو ہو چکے اس پر ندامت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ جائے کہ انشاءاللہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور حج مقبول ہو گیا ہے اس لئے کہ یہ زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ جو انسان کو حاصل ہو گیا تو گویا کہ اب یہ انشاءاللہ اس راستے پر لگ گیا ہے حقیقتیں ہیں سبحان اللہ حضرت ساری عبادتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور تھوڑا سا ان کو انیلائز کریں اپنی عقل سے تو کسی نہ کسی درجہ میں محنت اس میں پائی جاتی ہے کوئی بھی عبادت تو نماز کی ہو روزے کی ہو زکاة کی ہو حج کی ہو یا جو بھی ہیں جس معنی طرح کی بھی لیکن قربانی کی عبادت ایسی ہے کہ اس میں کوئی محنت نہیں پائی جاتی آپ نے بس آرڈر کیا کر بکرا آ گیا ہے آپ کو جا کے لئے آپ نے زبا کر دیا تو حضرت یہ اس میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے کہ بغیر محنت کے اتنی آسانی سے اتنی بڑی عالی عبادت اللہ تعالی نے رکھ دیا اس میں کیا حکمت ہے بڑا اچھا سوال کیا مجھے اس پر ہمارے والد صاحب کا ایک واقعہ عاد آ گیا کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک استاد تھے ہمارے بخارہ کے اندر جو والد صاحب بخارہ سے یہ کر کے آئے تھے بخارہ میں ایک استاد تھے یہ درس نظامی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ شرع جامی شرع جامی ایک کتاب جو ہے وہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے چوتھے درجے میں تو شرع جامی پڑھاتے تھے وہ اب ایک اصلاح شرع جامی پڑھاتے رہے ان کے دوسرے کوئی ساتھی ان کو ملے کہ بھئی کونسے کتاب پڑھاتے ہو مدرسے میں کہا کہ شرع جامی پڑھاتا ہو شرع جامی پڑھاتے ہو یار شرع جامی میں تو قدم قدم پر شیر سوئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ شرح جامی کے کمالی ہے کہ دفعہ دخل مقدر بہت ہوتا ہے وہ علماء اکرام درس جامی میں جانتے ہیں پہ ایک عبارت پڑھی ہے وہ عبارت اصل میں دفعہ دخل مقدر ہوتا ہے چھپاوے ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہوتا ہے لہذا استاذ پہلے اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا قواعد عربیہ کی حساب سے اب پھر وہ اس عبارت کو پڑھ کے کہتا ہے یہ دیکھو علامہ جامی جواب دے رہا ہے تو یہ کسی چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے اب وہ سوالوں کو چھپے ہوئے سوالوں کو ظاہر کرنا یہ مستقل ایک بصیرت کی بات ہے پھر جواب دینا تو ان استاذ صاحب نے کہا کہ یار تم چھر جامی پڑھاتے ہو اس پہ تو قدم قدم پر شیر سوئے ہو ہے کیسے پڑھا لیتے ہو یار تو وہ ہس کے کہتا میں شیروں کو جگاتے ہی نہیں ہوں سوتے رہتے چھپ کر کے گزر جاتا ہوں میں شیروں کو جگاتے چھپ کر کے نگل جاتا ہوں تو وہی بات ہے کہ اصل میں اس قربانی کی اندر جو محنت ہے اس محنت کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں چھپ کر کے گزر جاتے ہیں تو ہمیں محنت لگتی نہیں ہے کیونکہ قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے آج اختیار کر لیا آج کیا زندگی تیز رفتار ہے یار یہ سو ڈالر بھیجی یار ایک حصہ لے لو یار یہ دو سو یار ایک بکرہ جیبہ کر دینا یار غریبوں کے دیر تو واقعی کوئی محنت بظاہر نہیں ہے پیسے دیئے اصل طریقہ اس کا یہ نہیں تھا اس کا اصل طریقہ تھا آپ جان روک خود پالیں اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پروان چڑھائیں چھوٹا سا بکری کا بچہ لیں اس کو سالہ سال پالیں ہے اس کو کھلائیں اس کو پھلائیں اس کے محبت اب جب آپ کا دن اس چھوٹے معصوم بکری کے بچے سے لگا اور وہ آجاب یہ اپنی پوری عمر پر پہنچ گیا اب آپ کا ایسا دن لگا ہے اس سے اب آپ اس کو ایسے زیبہ کریں گے تو یوں لگے گے جب بیٹا آپ قربان کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ ان لوگوں سے پوچھو جو اس کا احتمام کرتے ہیں بلکہ وہ میں نے کہا پیچھے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تھی ایک کلیپ آیا تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے باران لیکن وہ کلیپ تھا کہ ایک بکرا جو ہے جس کو پالا تھا کسی نے بچمن سے اور اس کو آج قربانی کے لیے بیچنے آیا تو وہ گلے لگ کے رو رہا تھا بقادہ بقادہ آنسوں سے رو رہا ہے ایسے جیسے بچہ نہیں لگ جاتا گلے اور وہ بیچارہ بیچنے آ اور وہ رو رہا ہے یعنی جان روح میں وہ حصہ ہے کہ یار یہ میرا مالک تھا میرا جو ہے محبت کرنے والا مجھے کھلاتا پلاتا چھوٹا سطح میں مجھے سے پال پوس کے بڑا کیا اور آج میں سے جدا ہو رہا اور ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے قربانیوں کا فلسفہ تو اصل یہی ہے اور بلکہ علماء اکرام تو کہتے کم سے کم عید الفطر کے بعد ایک جانور خرید لو بکرا خرید لو گائے خرید لو اور دو مہینے تک کم سے کم یہ میریمم بتائیے کم سے کم دو مہینے اس کو کھلاو پلاو چارہ کھلاو اس کے ہاتھ پہ رنگین کرو ہا اس کے گلے میں جو گھنٹیاں باندھو تو یہ دو مہینے جب اس کے ساتھ یہ آپ کی ملاتفت رہے گی تو دو مہینے کے بعد گائے کو زیبا کرنے جاؤ گے تو دل کھچے گا کلیجہ باہر آئے گا یہ جو کلیجہ باہر آئے گا نا اللہ کو اسی تڑپ پر آپ کو نوازے جائے گا آج وہ حقیقت نہیں نہیں ورنہ اس حقیقت کو دیکھ کے تو ساری عبادت سے زیادہ مشکل قربانی میں ہے کیونکہ قربانی کا مطلب قربان کرنا ہے جیسے ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا چھوری کے نیچے رکھا تو یہ انہی کا کلیجہ ہے کہ وہ چھوری کے نیچے رکھا اللہ کا خلیل ہی کر سکتا ہے یہ خلیل ہی کی شان کر سکتی ہے اور نیچے زبی اللہ جو ہے وہ زبی اللہ ہی کی شانے کو کہے گا کہ چھوری پھر دو میں سبر کروں گا ورنہ کسی اور کتاب نہیں ہے تو ہمیں تو اللہ تبارک وطہ فرما دیا تم جانور زیبا کر دو اس کی جگہ کیونکہ مال کی حقیقت یہ کہ جو ایک مال بے جان مدی روپے پیسہ اس مال سے انسان کو تعلق ہوتا ہے لیکن ایک مال جاندار ہو گائے بھینس بکری کی شکل میں اس کے ساتھ تعلق اور زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے وہ بظاہر آپ کے جذبات دیکھتا ہے اپنی جذبات زہر کرتا ہے بھوک لگتی تو پکارتا ہے پیاس لگتی تو چیختا ہے تو یہ جو کیفت ہے یہ مالی کے کلیجوں کو پکڑتی ہے اب لے کے آپ جب زیبا کریں گے تو ہوتا یہ کہ مالی کے آنکوں سے آنس ہو جاری ہیں جانور کے آنکوں سے آنس ہو جاری ہیں اور اللہ کے ناپے چھوڑی کے نیچے رکھا جارہا ہے تو وہ تو اس مشقت کا تو عالم یہ کیسے لگتا ہے کہ اپنا کلیجہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیا تو ایسا جو ہے وہ تو کسی اور عباد میں نظر نہیں آتا لیکن بات ہوئی ہے کہ ہم اس مشقت کو کرتے ہی نہیں ہیں جیسے وہ مولانا جو ہے وہ شیروں کو جگاتے ہی نہیں ہیں چپ کر کے گزر جاتے ہیں ہم مشقت اٹھاتے ہی نہیں ہے اپنے کندے میں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس میں ہے کیا ورنہ اتنا بڑا عجر جو اس کے اندر ہے وہ اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر مشقت سب سے زیادہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جو بقدری نصب کہ عجر جو ہے انسان کی مشقت کی مقدار ہوتا ہے اور جانور کے زیبہ کرنا قربانی کرنا یہ بہت بڑی مشقت مال تو مال پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک انسان کی اٹیشمنٹ ہو گئی ہے آپ حقیقت اس اٹیشمنٹ کے اوپر اللہ کی تکبیر کی چھری پھیرتے ہیں تب ہی اللہ آپ کو نواز دیتے ہیں عجیب اللہ جزاک اللہ خیر حضرت آئندہ انشاءاللہ اس کا اعتمام کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ